ذہن اور فکر کی صفائی آپ کے قلب اور باطن کو منور کرنے میں مدد دیتی جن لوگوں کے ذہن پراغندہ ہوتے ہیں انتشار ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں ان کے قلب اور باطن میں کبھی یکسوی نہیں ہوتی نہ تراوت میں یکسوی ملے گی نہ عبادت میں نہ روزے میں نہ اللہ کے کلام میں نہ خطاب میں وہ ذہن جس کا منتشر ہے اس کا قلب اور باطن بھی منتشر ہے جس کا ذہن یکسو ہے اسی کے دل کو یکسوی ملے گی تو باہر کا ماحول اسسٹ کرتا ہے اندر کا ماحول ڈیویلپ کرنے میں یہ سب ماحولیات کی بات ہے ایٹموسفیر کی اور انوارمنٹل سائنس ہے یہ ساری انوارمنٹل سائنس ہے ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی باہر کا انوارمنٹ کیسا اسی کو صحبت بھی یہی ہے فرمایا نیک صحبت تمہیں نیک بناتی ہے صحبت کیا ہے وہ صحبت آپ کے باہر ایک خارج کا ایٹموسفیر ہے کس کے ساتھ بیٹھے ہیں خوبصورت مناظر دیکھنے سے طبیعت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے خوبصورت گفتگو سننے سے آپ کی طبیعت میں ایمانی روحانی خوبصورتی آتی ہے خوبصورت اخلاق پانے سے بولچال اور تعلق سے آپ کے اندر من میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے خوبصورت ستھرا لباس پہننے سے آپ کے من کا لباس خوبصورت ہوتا ہے خوبصورت خیالات سے آپ کے من کے اندر روحانی ارتکا خوبصورتی سے ہوتا ہے جو کچھ باہر کے ایٹموسفیر میں ہوتا ہے وہ اس کا عقس آپ کے باطن پہ پڑتا ہے اور باطن اسی طرح ڈیویلپ ہوتا ہے یہ سارا ایک فینومینا ہے انوائیمنٹ کا ایک کمپنی کا ایک ایٹموسفیر کا ایک باہر کے حالات کا اب اس خوبصورتی کو اپنے اندر بھی منتقل کریں